جی اربوں روپیہ آ چکے ہیں باقی پائپ لائن میں ہے رانہ سناولہ تو سوچ بھی نہیں سکتا نا کیونکہ اس کے لیڈر اور خود رانہ سناولہ وہ تو چوروں کے شہنشاہ ہیں ان کے اوپر تو کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن عمران خان کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ اس نے جب کوئی بات کی ہے لوگوں نے اس کے اوپر اربوں روپیہ نچھاور کیے ہیں اور وہ قوم کی بہتری کے لیے لگے ہیں کہ رانہ سناولہ جو ہے نا وہ اس کا دماغ ماؤف ہو گیا ہے وہ اپنے قادر سے بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے جس کی کوئی حصیت نہیں ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم اسلام آباد آ گئے تو اسے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی کہ وہ ایک دفعہ انہیں چسکہ پڑ گیا ہے کہ لوگوں کو لوٹا کر کے وہ شاید کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے لوٹا کیا اربوں روپیہ خرچ بھی کیے لیکن وہ لوگ جو اس کا شکار ہوئے اور جو ٹریپ ہوئے وہ نشان عبرت بن گئے پاکستان کی سیاست میں آئندہ کوئی شخص اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا جو اس طرح کی سوچ جن کے اندر ہے وہ اہمگوں کی جنت میں بستے ہیں وہ خواب دیکھ رہا ہے خواب دیکھنے کو تو پابندی نہیں ہے پنجاب کے اندر جو ہماری حکومت ہے ہم یہاں پر ہماری کولیشن پارٹنر جو ہے کیاولیگ ہے اور پی ٹی آئی ہے ہماری حکومت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے اور اسے کوئی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے وزیر آباد کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پنجاب کا مسئلہ ہے خاص طور پر ان علاقوں کا جہاں بریٹش وارٹر ہے اور تھارا پانی ہے اس میں اس کا او اینڈ ایم جو ہے کہ آپریشن اینڈ مینٹینس اس کے لیے کوئی باقیدہ سسٹم نہیں ہے اب مقامی جو ہماری بلدیات کی منسٹری ہے وہ اس کے اوپر ایک سسٹم بنا رہی ہے کہ ان تمام فلٹریشن پلانٹس کو ہم جو مقامی بلدیہ ہے وہ یونین کانسل ہے یا میوسپل کمیٹی ہے اب باقیدہ جو ڈپارٹمنٹ بھی وہاں وہ فلٹریشن پلانٹ لگائے گا یا جو ادارہ بھی لگائے گا اس میں اس کی یہ پروین رکھیں گے اس کے لیے نئے سرے سے ہمیں ملازم رکھنے پڑتے ہیں اس کی مینٹینس کے لیے اور اس کو جاری رکھنے کے لیے باقیدہ فینانس ڈپارٹمنٹ اس کا ایک بجٹ پاس کرے گا تاکہ یہ ایک دفعہ لگا کے اس کو بند کرنے والا سلسلہ اب بھی جو مختلف پنجاب کے علاقوں میں ہو رہا ہے وہ وہاں کی فلائی اور رفائی تنظیمیں آپس میں وہ پول کر کے چندہ اکٹھا کر کے ان کو چلا رہی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بربود قسم کا نظام ایک لائے جائے تاکہ جو بند فلٹریشن پلانٹ ہیں ان کو چالو کیا جا سکے اور آئندہ جو نئے پلانٹ لگیں گے ان میں اس طرح کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو سا بڑا مسئلہ تھا کہ یہاں پر جو میوسپل کمیٹیوں کے سیوز تھے ان کا آئے دن تبادلہ ہو جاتا تھا کسی کا دو ماہ بعد کسی کا چار ماہ بعد ہم نے پابندی لگا دی جب تک یہ پروگرام مکمل نہیں ہوتا ان تمام چھوٹے شہرہ میں جتنے سیوز ہیں ان کی ٹرانسفر نہیں ہوگی اس سے یہاں پر ایک استحقام بھی آئے گا اور دوسرا ایک بڑا مسئلہ تھا کہ یہاں پر ہمیں وارٹر ٹریٹمنٹ ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کے لیے جگیں چاہیے تو بہت سے علاقوں کے اندر وہ جگیں ایٹینٹیفائن نہیں ہوئی تھی اور اس کے علاوہ جو ورڈ بینک کے کنسلٹنٹ ہیں نیس پاک ہے باقی لوگ ہیں ان کے ذریعے سے یہ جو پلاننگ تھی اس میں کافی تخیر ہوئی اب میں اس لیے خود آیا ہوں یہاں پر کہ اس کے اندر تیزی لائی جائے اور جتنی جلد ہو سکے ان فنڈز کو ہم استعمال کریں تاکہ دوسرے فنڈز بھی ادھر آسکیں اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان پر قابو پائے جا سکے